یہ لفظ مولا جو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ تین چار جمعے پہلے میں نے وہ حضرت سفینہ والا واقعہ نہیں سنایا تھا وہ جب جنگل کے اندر کھو گئے تھے شیر آ گیا شیر لگا حملہ کرنے مشکاک شریف باب القرامات تو حضرت سفینہ نے رشاد فرما تھا اے شیرہ خبردار تجھے پتا نہیں میں تو رسول اللہ کا مولا ہوں حضرت علی بھی ہمارے مولا اور حضرت سفینہ بھی ہمارے مولا پھر قرآن کہتا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا هُوَ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ بھی مصطفیٰ کا مولا جبریل بھی مصطفیٰ کے مولا اور ایک ایک نیک ایمان والا بھی سرکار کا مولا حضرت زید بن حارسہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا انتا اخونا و مولانا اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے ہمارا مولا بھی ہے مولا کا مانا کوئی خلیفہ ہوتا ہے ہاں نہیں وہ چھوش کی بات کر مولا کا مانا ہے پیارا پیارا تو جو سرکار سے پیار کرتا ہے وہ حضرت علی سے بھی پیار کریں وگر نہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے نام کی قسم یہ قرآن میرے سامنے ہے جو سچا مومن ہے نا اللہ سب کا مولا ہے میں علام اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ اللہ فرماتا اللہ و لیو اللہزین آمنو اللہ تو ہر ہر ایمان والے کا ولی ہے ہر ہر ایمان والے کا مولا ہے دین کی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ